نمسکار اسلام علیکم ست سریعہ کارجائے جھوڑے رہا میں ہوں جی پرین مطلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلات حضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے بات کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی نظر سے کانٹروورشن متنازہ ہو سکتا ہے لیکن بات کرنا ضروری ہے اگر ہم ہر چیز کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں to brush it under carpet کر کے چھوڑ دیں گے تو اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں ہر چیز کو objective نظر سے لیکھنا چاہیے اب آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ whether beef consumption be allowed in India beef ایک قسم کا گوشت ہے اردو میں بڑے کا گوشت کہتے ہیں ہندوستان میں عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گائے کا جو گوشت ہے اس کو beef کہا جاتا ہے ویسے حقیقت میں صرف گائے نہیں بینس بھی اس میں آ جاتی ہے اب یہ اگر ہم historical ہی دیکھتے ہیں تو آج سے یعنی یوں سمجھ بھیجئے کہ جب آریا لوگ بھارت میں آئے کہا جاتا ہے ایسا کہ حضرت عیسیٰ سے پندرہ سو سال کے بھی لائے تھے تو آج سے پہتیس سال پہلے کی بات ہے اس وقت کہتے ہیں کہ وہ لوگ beef کی consumption کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ترک کر دیا لیکن جو یگے ہوتے تھے ان کے ان میں animal sacrifice یعنی جانور کی بلی چڑھائی جاتی تو اس میں وہ لوگ جو ہے گائے کی بلی بھی بھی چڑھاتے تھے اور اس کو consume بھی کرتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے اچھا یہ اس میں ہمارے جو ٹیکسٹ ہیں ریلی جس ابھی جیسے مہابارت ہے رامائن ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کرشن بھگوان جو ہے وہ گائے پالتا ہے خود گوالا ہے اور اور اس کی وجہ سے اچھ تو ہم اس کا دودھ پیتے ہیں تو عام ہندو جو ہے وہ ابھی دودھ ویسے ماں کا پیا جاتا ہے تو ہم گائے کو ماں کر کے سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک جذباتی لگا ہو جاتا ہے اور کس طرح سے ایک ہندو گائے کو کھانا پسند کرے گا لیکن اگر اپجیکٹیو نہیں دیکھیں تو ہمارے جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں اس میں تو ٹوٹل بندیش ہے گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ گوشت کھانا راکشس کا کھانا ہے یعنی ایک لحاظ سے ٹابو ہے منہ ہے وہ لیکن اگر ہم اس میں تفریق کرتے ہیں کہ آپ بھکری کا کھا سکتے ہیں اور بڑے کا نہیں یہ تو منافکی ہوئی لیکن ایسا ہوتا رہا ہے اور پھر ہسٹوریکل ہی دیکھتے ہیں کہ جب 1191 میرے خیال میں شہابودین غوری نے ایران سے آکے ہندوستان پہ حملہ کیا اور پرتھری راج کو شکست دی اور پھر ہندوستان پہ مسلمانوں کا راج ہو گیا صندر نے 712 میں ہوا تھا لیکن وہ ایک ٹکڑا تھا محدود تھا اسی لئے اس کو ہم کنزیڈر نہیں کرتے پورے ہندوستان کو یعنی جب دلی پہ مسلمان کابض ہوئے تو وہ 1191 کی بات ہے اس کے بعد سے 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تو مسلمانوں کے دور حکومت میں تو آمجام بیف کنزیوم کیا جاتا رہا ہے اور لائے رہے جو ہندو باوجود اس کے کہ وہ مجورٹی میں تھے they couldn't speak for it خاموش رہے اب آتے ہیں انگریزوں کا دور ویسے تو 1757 میں انگریزوں نے قبضہ شروع کیا جو پلاسی کی جنگ تھی نباب سراجل دولہ کو انہوں نے ہارایا تھا لیکن مکمل طور پر جو ہے پورے ہندوستان پہ کابض ہوگئے وہ 1857 جو جنگ آزادی کہیں یا اس کو آپ میوٹینی آپ 1857 کہیں بلوا کہیں لیکن 1857 کے بار سے لیکھے 1947 تک انگریزوں کا دور ہے اور انگریز تو کرسچین وہ تو کھاتے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہنے کو تو وہ پورک بھی کھاتے ہیں سور کا گوش پہ کہنے کو وہ چکن بھی کھاتے ہیں لیکن جہاں تک میرا علم ہے یہ یورپین ہے ویسٹن کنٹریز والے آپ اس میں یورپین دیکھ لیجے یا امریکن دیکھ لیجے آسٹریلیا دیکھ لیجے کینیڈا دیکھ لیجے ان لوگوں کا فسٹ پرفرنس بیف ہوتا ہے اس کے بعد غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہ چکن کھاتے ہیں پورک بھی کھاتے ہیں ایسے لیکن زیادہ بیف کھاتے ہیں اب اس میں آپ صرف ویسٹن کٹریز جیپان والے ہمارے ہیسٹ ایشہ والے جو ہے چائنا میں بیف کنزیوم ہوتا ہے زیادہ تو اگر دنیا کو دیکھیں دنیا میں تو بیف زیادہ کنزیوم ہوتا ہے لیکن بھارت کیونکہ ہمارے ہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اور ہم جذباتی طور پر گائے کو ماں سمجھتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن کچھ ہندو بھی ہیں بھارت میں ایسے جو بیف کنزیوم کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں دو ہزار چودہ میں جب بیجے پی کی سرکار آئی مرکز میں موڈی آیا اور سرکار بنی دیواندر فرنر چیف مینیسٹر تھا انہوں نے جو پہلا کام کیا انہوں نے گائے کاٹنے پر پابندی لگا دی مہاراشترا میں مجھے یاد ہے اس وقت رشی کپور جو خود کہتا ہے میں ہندو ہوں راتکپور کا بیٹا اس کی اولاد بھی اپنے آپ کو ہندو کہتی ارانبیر کپور بھی وہ اس نے جلوس نکالا تھا میرے خیال میں کٹے روڈ پہ اس نے جلوس نکالا تھا کہ ہمیں بیو کھانے کیجازت لینی چاہیے کیونکہ وہ پیشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشاور میں وہ لوگ کھاتے تھے تو ایسے کچھ پوکیٹس ہیں ہندو میں بھی جو کنزیوم کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بتا دو یہ بھی بھی آگیا بی جی پی میں انہوں نے جو ہے ایسے جو بچر سوتے کسائی ہوتے اس کو لکھے جاتے دیکھتے کہ گائے لکھے جا رہا ہے تو اس کے اوپر حملہ کر دیتے اس طرح کے کئی ورقیات اور وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ گائے کٹنے پر پابندی لگنی چاہیے بیو کنزیوم شیئر پر پابندی لگنی چاہیے تو وہ 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 پر ایسے کانون بناتے اور ایسی باتیں کرتے لیکن جن سوبوں میں یا جن سٹیٹس میں ایسا نہیں ہے جیسے جمہو کشمی ناغالینڈ بیزو رام وہ پر ایسا ہی زیادہ رہتے اور وہ ان کا جو سٹیپن فوڈ ہے یہ بیف جو ہے وہ پر اگر بیجی پی کی سڑکار بنتی ہے تو ان کو کوئی تکریف نہیں ہے وہ پر وہ لوگ بھلے کھاتے رہے تو یہ سیدھی سیدھی ہائیپکراشی ہے منافقت ہے لیکن منافقت کرتے ہیں سیاسد اب یہاں پر میں آتا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے اب ہم کسان کے نکتے نظر سے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور جن کا زیادہ روزگار جو ہے وہ کھیتی باڑی پہ ہوتا ہے تو خیتی باڑی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جانور بھی پالتے ہیں اور اس میں گائے بینس یہ تو ہوتی بیل بھی ہوتا ہے حل جوتنے کے لیے لیکن گھر میں گائے یا بینس ہوتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے دودھ سے گھی نکلتا ہے اور کئی کام ہو جاتے گھر میں دودھ سے دائی بنتی ہے رسی بنتی ہے تو اچھے طرح کسان کا پیٹ پل جاتا ہے لیکن میں جو نیچرل پروسیز میں آپ کو بتاؤ گائے جب پریگننٹ ہوتی ہے گائے ہو یا بینس ہو ایسا لے لیتے بڑا جانور پریگنٹ ہوتی ہے ڈیلیوری کرتی ہے دودھ دینا شروع کرتی دس بارہ مہینے تک دودھ چلتا ہے اس کے بعد دودھ بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پھر سے اس کی میٹنگ کرائی جاتی ہے پھر سے پریگنٹ ہوتی ہے پھر بچہ دیتی ہے بچڑا بچڑی اور پھر سے دودھ دینا شروع کرتی ہے یہ جو سائیکل ہے دودھ دینے کا میرے خیال میں دس بارہ سے زیادہ نہیں چلتا ایوریج ایک گائے یا بہنس کی زندگی میں جب وہ ٹوٹل ہی بانج ہو جاتی ہے یعنی پھر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی دودھ نہیں دیتی تو وہ گائے ہو یا بہنس ہو وہ کسان لیے گاس کا خرچہ بھی جیب سے نکال نا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اس گائے کو یا بہنس کو وہ لوگ بچرس کے ہاتھ میں بیچ دیں تو کچھ نہ کچھ پیسا مل جاتا ہے اور وہ بچرس جو ہیں وہ اس کو کٹ کے اور جو کھانا چاہتا ہے اس کو بچ سکتے ہیں کرچین ہو مسلمان ہو کوئی ہو تو اس طرح سے کسان کی ایک مالی مدد ہو جاتی ہے لیکن ہندو کیونکہ جذباتی طور پر لگا رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر گوش اللہ بناتا ہے اور پھر وہ گائے جو راستے میں آپ کو آوارہ گمتی پھرتی نظر آئیں گی اور ایک قسم کا ہزار ہوتا ہے ان کو لاکے رکھتے ہیں ان کو اپنی جیب سے خرچہ دے کے پالتے ہیں لیکن میں یہ بتاؤں کہ باوجود اتنی بڑی بڑی باتوں کے جیسے کہ یہ BJP کرتی ہے یا اس کے سیاست دان کہتے رہتے ہیں کہ بیف کا دنیا کا چوتھا بڑا ایکسپورٹر ہے یہاں پہ بچڑ کھانے ہیں جہاں پہ اس کو کٹا جاتا ہے پروسیس کیا جاتا ہے اور پیک کر کے میڈل اسٹ آسٹریلیا کئی ملکوں میں بیج دیتے ہیں بیج دیتے ہیں اور اسے ڈالر کماتے ہیں اور میں یہ بھی آپ کو بتا دو کہ جو صوبے جہاں پہ بیج دیتے سرکار ہے وہیں پہ یہ ہوتا ہے ایک نمبر پہ جو ہے نا وہ بھارت کے صوبوں میں اتر پردیش یوگی کی سرکار موڈی کی سرکار ہے وہاں میرے خیال میں بھارت سے جتنا میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ وہاں سے ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ مہاراشترا آتا ہے تو جہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ لوگ چپ رہتے ہیں آنکھیں موند لیتے ہیں لیکن باقی جگہوں پر وہ ایسا کہنے کو شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ گائے کو کٹنا نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ کسیم کے ہائپوکریسی ہے میں کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آپ ہر چیز کو دیکھیں اور خود سوچیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دل پہ ہاتھ رکھ کیا یہ لوگ جو موں سے ایک بات کہتے ہیں اور ان کے جو کام ہیں وہ اس خلاف ہوتے ہیں کیا یہ درست ہے کیا ایسا ہونا چاہیے یا اس سے بہتر ہے کہ آل آؤٹ ابھی دیکھئے جب ہم نورث ایسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو علاو کر دیتی ہے بی جی کہ آپ لوگ بھلے کھائیے تو میرے بھائی پھر مہاراشترا میں کیوں نہیں ظاہر جو نہیں کھاتا ہندو ہے میرے جیسا وہ تو نہیں کھائے گا وہ تو سوچے گا بھی نہیں لیکن اگر کوئی مسلمان یا عیسائی کھاتا ہے تو who are you to stop him اور یہ تو ہندوستان ہے آپ کہ سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں آپ کیا سکتے پوری دنیا میں اس سب سے زیادہ بیف کھایا جاتا ہے میں آپ کو بتا ہوں اور یہ بھی بتا کہ اگر یہ بیف کھانا چھوڑ دیں دنیا کے جو ملک ہے تو دنیا کا جو گرین ہاؤس گیس کا پرابلم ہے جو پولیشن کا وہ ختم ہو جائے کیونکہ گائے یا بینس جب کھا کے اور دیتی ہے وہ جو گیس نکالتی ہے وہ بہت جو ہے نقصان ہے ہماری فضاء کے لئے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا کا جو ٹیسٹ ہے یورپ امریکا آسٹریلیا وہ لوگ بیف کھانا پسند کرتے اور وہ مانیں گے نہیں ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ صرف بیف کھانا چھوڑ دیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں لیکن وہ کریں گے نہیں کرتے نہیں جان بھوچ گے کیونکہ ان کی ٹیسٹ کو یہ چاہیے تو میں ارث کر رہا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے ریالیسٹک ہونا چاہیے جس چیز میں ہندوستان کا بلا اور اس وقت میں لیکن باہر سے وہ کہیں کہ we should not consume but whoever wants to do it let him do it ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے جازت چاہتا ہوں لیکن بدائی لینے سے پہلے ایک پردہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرہ کرام اس کو جور سے جور سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دمان انہوں بہت بہت شکریہ خدا حفظ